بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور نیویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امید ہے کہ ناظرین آپ سب خیدت سے ہوں گے اور پاکستان کے جس وقت معاشی اور سیاسی صورتحال جو کہ خرابی کی طرف غزانہ کی بنیاد کی اوپر بڑھ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگ بھی کنسرنز شو کر رہے ہوں گے ہونی بھی چاہیے ظاہر ہے ہم سب کا ملک ہے اس وقت ڈیڑھ ایک ہفتے کی حکومت رہ گئی ہے اقتدار میں اس کے بعد اس کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس اقتدار کے ختمے سے پہلے وفاقی حکومت کی جو اتحادی جمعاتیں ہیں وہ نگران وزیراعظم کے نام کے اوپر اتفاق کرنے میں فیلحال وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ جو نگران اگلا وزیراعظم بنائیں وہ ہماری مرضی اور ہماری منشاہ کا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرو پیپلز پارٹی ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرو پی ایم ایل این ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرو جی ایو آئی ہو خیر جتنی سیاسی جماعتیں اتحاد میں شامل ہیں وہ سب کی سب یہی خواہش ہے کہ وہ ان کی ان کے پرو وزیراعظم ہو تاکہ فکس میچ کر کے اگلے انتخابات کو منیج کیا جا سکے آٹھ کل نام سامنے ایسی آئے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ فیلحال حکومت اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں ناکام ہے ناظرین بارہ اگست کو لگ بگ آج سے بارہ دن بعد ایک ہفتہ اور چار پانچ دن اوپر لگا لیں آپ وہ رہ گئے ہیں موجودہ حکومت کے خاتمے میں وقت قریب آتا جا رہا ہے اتفاق کے رائے نہیں ہو پا رہا کہ نگران سیٹ اپ میں کون ہوگا کچھ نام سامنے ضرور آئے ہیں لیکن اس کے اوپر اتحادیوں میں اتفاق کے رائے پیدا نہیں ہو پا رہا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یوم اشور کے بعد فائنل راؤنڈ ہوگا اور اس کے اندر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے وزیراعظم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کریں گے اور نگران وزیراعظم کا اعلان کر دیا جائے گا ابھی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو کہ ڈمی ٹائپ ہی ہیں اسے کہہ سکتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن ہے اپوزیشن لیڈر ہیں اور خود اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اگلا انتخاب نون لیگ کی ٹکٹ کی اوپر کونٹیسٹ کریں گے پیپلز پارٹی تین کا سفر شروع ہوا تحریک انصاف تک پہنچا اور اب نون لیگ کی طرف یہ گامزان ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا خواہش مند ہو تو وہ مسلم لیگ نون کا جو کیا گیا فیصلہ ہے اس کو کیسے نظر انداز کرے گا لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی اگر مقتدر حلقوں کی طرف سے مسلم لیگ نون یا پھر اتحادی حکومت کی طرف سے جو نام پیش کیا جاتا ہے اور ان کو وہ پسند نہیں ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا اور پھر اتفاق کے رائے نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہانی الیکشن کمیشن کی طرف جائے گی اور پھر وہی ہوگا جو مقتدر حلقے چاہتے ہیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے مسلم لیگ نون اور ٹیبلز پارٹی کے درمیان اس بات کے اوپر بھی تفاقر آئے نہیں ہوا کیونکہ ایک تجویز یہ سامنے آئی تھی کہ ملک کے معاشی حالات کافی زیادہ خراب ہیں اور ان خراب معاشی حالات کا صدھار اگر کرنا ہے تو ہمیں نگران وزیراعظم کسی ٹیکنو کریٹ کو یا پھر جو ایکسپرٹ و فینانشل معاملات کا اس کو لگانا چاہیے دو تین نام سامنے آئے تھے جن میں حفیظ شیخ صاحب کا نام سامنے آیا پھر رضا باکر صاحب کا نام سامنے آیا اس کی اوپر پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک ٹیبل سٹوری یا پھر پھل جڑی چلوائی گئی تھی کہ ہم بھی اس حاق دار کو بطور نگران وزیراعظم نومینٹ کر دیتے ہیں رییکشن خوف نہ کہایا تو ان کا نام ڈراؤپ کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقتدر حلقیں ہیں اور جو کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فینانشل ایکسپرٹ ہو جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اور ملکی معیشت سے مطالب کچھ کڑے اور سخت فیصلے کر سکے وہ یہ چاہتے ہیں جبکہ اتحابی جماعتیں اور حکومت جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو نگران سیٹ اپ کے لیے پھر نگران وزیراعظم کے لیے ایک ایسے شخص کو لگایا جائے جو سیاسی ہو جو سیاسی صورتحال کو دیکھ سکے اب اس دوران جو آئین کہتا ہے وہ آئین بڑا کلیر اور واضح ہے آئین یہ کہتا ہے نگران وزیراعظم جو ہوں وہ نیوٹرل ہوں لیکن جو آئین کہتا ہے کہ نیوٹریلٹی والا شخص ہی کسی کو وزیراعظم بنایا جائے نگران سیٹ اپ ملایا جائے اس کی تو کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی کیوں کریں گے انہیں پتا ہے عوامی حمایت ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت عوام عمران خان اور تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے اور تحریک انصاف کے امیدوار اگر میدان میں آ جاتے ہیں جیسے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ میکسیمم حلقوں کے اندر وقلا کو ٹکٹیں دیں گے اور وہ امیدوار بنیں گے عمران خان کے اس ٹرمپ کارٹ کے بعد ان کی بے چینی اور ان کی پریشانیوں میں روزانہ کی بنیاد کی اوپر اضافہ سے اضافہ سے کہ بلکہ اب تو وہ ٹریش ہولڈ بھی اضافہ والا اور پریشانی والا ٹوٹ چکا ہے تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگی انتظامیہ بھی ہماری ہوگی اور اگر نگران وزیر اعظم یا پھر وزرائی اللہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی تو وفاقی سطح کے اوپر وزیر اعظم بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کے کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ وہ نیوٹرل کے طرف نہیں جا رہے نیوٹرل مطلب غیر جانتدار نہیں جا رہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے بندے کو نگران وزیر اعظم کے طور پر لائے جائے جو ہمارے طرف ہو مطلب نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ ہماری طرف ہو پیپلز پارٹی چاہتا ہے وہ ہماری طرف ہو پی ڈی ایم کے باقی جو جماعتیں ساری چاہتی ہیں وہ ہماری طرف ہو مطلب جتنی جماعتیں اتنے مطالبات اور ایسے ہی انہوں نے بندر بانڈ نگران وزیراء کے اوپر بھی کرنی ہے وہ اپنی اپنی مرضی کا نگران وزیر جو ہے وہ لگوائیں گے تاکہ ہمارے معاملات ویسے کے ویسے چلتے رہیں اب کہانی بگڑی پڑی ہے کہانی ختم ہو نہیں پا رہی کئی میٹنز بھی ہوئی ہیں اور اتفاق کے رائے نہیں ہو پا رہا ٹو سائیڈ ہو رہی ہے ایک چارہیں ٹیکنو کریٹا ہے ایک چارہیں پولٹیکل چھکسا ہے اب مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جعوید حاشمی صاحب کا نام دیا گیا ہے یعقوب ناصر صاحب کا نام دیا گیا ہے صاحب کا نام بھی دیا گیا ہے شاید کا کان عباسی صاحب کا بھی نام دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشاہد حسین سید کا بھی نام آ رہا ہے اور کچھ اور حلقے بھی ایسے نام تجویز کر رہے ہیں تاکہ نیا منشاہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے مطلب ایسے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کے گھر کے بندے ہیں اگر یہی نام آپ نے دلوانے ہیں یا پھر دینے ہیں تو بہتر ہے مریم نباز کو وزیراعظم کے نگران وزیراعظم کے لئے نومینیٹ کر دیں تاکہ ان کی بھی وزیراعظم بننے کے خواہش پوری ہو جائے اور اگر وہ بھی نہیں کرتے آپ تو مہربانی کر کے حمزہ شہباز کو دے دیں وہ بھی نہیں کرتے تو پھر وزیراعظم شہباز شریفی پر کرا رہے ہیں بہتر تو پھر یہی ہے اگر آپ نے جمہوریت کے ساتھ یہی مزاق کرنا ہے جو رہی صحیح قصر آپ نے ویسے تو برباد کر کے رکھ دی ہے پاکستان کے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو اور ساری ایک ٹرس تھا عوام کا کہ جمہور ہو جمہور مطلب عوام ہو عوام کی نومیندہ حکومت قائم ہو تو وہ آپ تو کر نہیں پا رہے ہیں تو اب آپ یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا آلٹی میٹلی نقصان پاکستان کی سیٹ اپ کو ہوگا اس سسٹم کو ہوگا ڈیموکریسی کو ہوگا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی پیاریک انصاف کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے اور آپ کا جو واحد مخالف ہے وہ اب نہیں رہے گا بطور جماعت بطور سیاسی جماعت آپ خود کھل کھلیں لیکن ابھی سے ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ جیسا مشکل وقت نکال لیا مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو دھکیل دیا عوام کا کوئی پرشانے حال نہیں ہے عمران خان کے اوپر مہنگائی کو اوپر تنقید کی جاتی تھی انہوں نے آ کر مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیئے تو اب عجیب و غریب قسم کی کنفیان اور پریشانی کا شکار ہیں بارال اگلے دو دن انتہائی اہم ہیں اور ان دو دنوں کے اندر بہت سارے اہم اور بڑے فیصلے ہونے ہیں لیکن دعا کریں میری طرح آپ سب بھی دعا کریں کہ جو ہو پاکستان کے لئے بہتر ہو پیاریک انصاف نے بھی اب اپنی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں جیسے ہی نگران سیٹپ اور اس کے باہر انتخابی شیڈول جاری ہو جائے گا اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ امید بہت ہے کہ پاکستان کے حق میں بہتری کی طرف شاید سلے جائیں کیونکہ اگر بھی یہاں پہ ریالیزیشن نہ کی گئی کہ بھئی اس وقت جو عوام چاہتی ہے وہی حکومت ہے وہی ڈیسائیڈ کرے جو عوامی اومنگوں کے مطابق ہو اگر آپ آپ نے بند کمروں میں بیٹھ کر ایسی والے رومز میں بیٹھ کر آپ نے یہ فیصلے سادر کرنے ہیں اور مسلط کرنے ہیں تو اس سے پاکستان کا اور ملک کا فائدہ تو نہیں ہوگا شاید آپ کی ذات کا فائدہ ہو جائے یہ تھا آج کا بھی لاغ مجھے اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر